السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہین اسلامی ٹیوپ پر اتر پردیش کے مشہور مسلم لیڈر اور سماج وادی پارٹی کے نیتا آزم خان صاحب کے متعلق بڑی افسوسنا خبر آئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا پچھلے ایک سال اور دیڑھ سال سے اتر پردیش کی ظالم سرکار نے آزم خان صاحب کو جیل میں ڈال رکھا ہے اور حال ہی میں ایک افسوسنا خبر آئی تھی کہ جیل ہی کے اندر انہیں کرونا ہوا تھا لیکن ناظرین اب مزید طبیعت بگڑنے کی وجہ سے انہیں اور ان کے بیٹے کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم جو اتر پردیش کے سیتا پورجشٹک جیل میں بند ہیں ان دونوں کو لکھنو کی مدانتہ ہسپتال منتقل کرنے کے لیے جیل سے روانہ کیا گیا رکنے پارلیمنٹ آزم خان اور ان کے بیٹے کو سی او سمیت متعدد تھانوں کی پولیس فورج کی نگرانی میں ایمبولینز کی مدد سے لکھنو روانہ کیا گیا ناظرین بتا دیں کہ ایکم میں کو آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کی کرونا رپورٹ مصبت آئی جس کے بعد آزم خان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی جیل انتظامیہ کے مطابق سیتا پور سی اے مو رپورٹ کی بنیاد پر آزم خان اور ان کے بیٹے کو بہتر علاج کے لیے لکھنو منتقل کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام آزم خان صاحب ایک زبردست مسلم لیڈر ہیں جن کے پیچھے ظالمانہ سرکار پڑی ہوئی ہے اور انہیں جیل میں رکھا گیا ہے ہم دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالی آزم خان صاحب اور ان کے بیٹے کو شفائے کلی آجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور جل سے جل ان کے رہائی کے اللہ تعالی فیضے فرمائے ناظرین آپ حضرات اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آزم خان صاحب کے لئے کمنٹ باکس میں کوئی دعای اور جملہ ضرور لکھیں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایک آن پر کلک کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ